الاسابہ فی تمییز السحابہ اس کی جو پہلی جلد ہے اس میں ہے اتفاق اہل السنت اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے ان الجمیعہ کے سارے صحابہ ادول آدل کی جمع ہے ولم یخالف فی ذالی کا الا شزوز من المبتدیاتی اس کی مخالفت جو ہے وہ صرف مٹھی بھر بیتتیوں نے کی ہے اور سب سے پہلا جو عقیدہ بیتتی شروعہ وہ روافز کا تھا یعنی ان کی مراد ہے کہ سوائے شزوز من المبتدیات ان کی مخالفت ان کی طرف سے ہوئی باقی اس سلسلہ میں کسی کی کوئی مخالفت نہیں ہے اور یہ اجماعی عقیدہ ہے یہاں بھی انہوں نے پھر وہ آیات ذکر کی جو مشترکہ طور پر یہ سارے دلائل پیش کرنے والے یہ آیات پیش کرتے رہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس یہ قیامت تک کہ غوث کتب عبدال صدیق شہید قیامت تک کہ جو بعد والے ہیں کنتم کا خطاب انہیں بعد میں ہے اور جماعت صحابہ کو خطاب پہلے ہے یعنی ایسا کوئی خطاب نہیں کہ جس کے مخاطب اس وقت تو موجود نہ ہو اور دعا صدیوں بعد انہوں نے آنا ہو یعنی قرآن جب نازل ہوا تو اولین مخاطب وہی تھے جو اس وقت زندہ موجود تھے اور کلمہ پڑ چکے تھے تو ان کے بارے میں نسے قرآنی میں ہے کنتم خیر امت اخرجت لنناس پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک ان سب کو رب نے خیر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت لنناس امت یا امم کے معنی میں ہے یعنی جتنی امتیں بھی آج تک آئیں دنیا میں اور یہ آخری ہے تم ان سب میں سے خیر ہو یہ خیر کا لقب پہلی امتوں کے مقابلے میں بھی اور اس وقت روح زمین پر جتنے انسان تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور سجمہاتے صحابہ موجود تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا تم سب سے خیر ہو اب جن کے خیر ہونے پر رب گواہی دے وہاں کس پھدی کی کیا مجال ہے کہ آج شکوک و شبہات پیدا کرے ان کے خیر ہونے پر نصے قرآنی ہے اللہ تعالی فرما رہا اور پھر رب زلجلال یہ پہلی آیت سورہ آل عمران کی ہے اور دوسری اس کے اندر رب زلجلال کا یہ فرمانا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَوْا وَسَطَ ہم نے تجھے امتِ وسط بنایا اس قم میں بھی حضرتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک جو سب سے آخری مرتبے کا ہو میں نہیں کہتا کہ جو سب سے ادنہ ہے چونکہ صحابہ میں کوئی ادنہ نہیں ہے اگرچہ بعض کتابوں میں ایسا آیا تو وہ صحابہ کے لحاظ سے لفظ بولا گیا اور صحابہ میں جو سب سے آخری ہے وہ بعض والے کروڑوں ولیوں سے بھی بڑی شان والا ہے تو ان سب کے بارے میں فرمایا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَوْا وَسَطَ بعد میں کسی کو یہ شان ملے گی مشروط طریقے سے اس میں یہ جو میرٹ ہے پایا گیا تو پھر یہ بھی امتِ وَسَطَ کم میں آ گیا ہے قیامت تک جس نے وہ شرطیں پا لیں وہ بھی کن تم خیر امت میں آ گیا ہے لیکن یہ جو جماعتِ صحابہ ہے ان کے بارے میں خطابی ان کے بارے میں نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَوْا وَسَطَ ہم نے تجھے امتِ وَسَط بنایا سردار کیوں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ تاکہ تم ساری نسانیت پر گواہ بن جاؤ اب گواہی کے میرٹ میں ہے نا کہ آدل ہو بندہ تو پھر گواہی قبول ہے تو ایک ہے دنیا کی کچہریوں میں آدل ایک ہے رب کے دربار میں آدل تو یہاں اللہ کے دربار کی جو گواہی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب مختلف قوموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی آئے تھے تبلیغ کرنے تو اس لیول پر جب اللہ کے دربار میں قومیں انکار کریں گی اور نبی کہیں گے ہم آئے تھے ہم نے تو تبلیغ کی دی تو پھر یہ صحابہ اٹھ کے نبیوں کی حمایت میں گواہی دیں گے تو ان کی گواہی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا کیونکہ رب نے ان کا یہ میرٹ بنایا ہے کہ یہ رب کے دربار کے گواہ ہیں ایسے لوگ نفوسِ قدسیہ کہ جن کی عدالت اتنی فائنل ہے اور اللہ نے ان کو یہ خصوصیت دی کہ پہلی امتوں پر بھی یہ گواہ ہیں بعد والے لوگوں پر بھی یہ گواہ ہیں پوری انسانیت کے لیے ان کو گواہ بنایا گیا اور پھر خالق کائنات جلل جلال فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو اشدہو لالکفار رحمہو بینہم یہ آیت اور اس سے ایرلیٹڈ اس موضوع کی بہت سی تیگر آیات ہیں کہ جن سے یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ رب ذل جلال نے ان ہستیوں کو کتنا عظیم مرتبہ دیا اور عدالت کے لحاظ سے ان کے یہ مقاموں مراتب سا فائنل ہیں سورہ توبہ میں ہے اللہ فرماتا لیکن الرسول والذین آمنوا ماہ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ایمان والے جاہدو بی انوالہم وانفوسہم جنہوں نے اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے جہاد کیا وَأُلَائِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ان کے لئے خیرات ہے اور یہ کامیابی والے ہیں ایسے ہی رب ذل جلال دوسرے مقام پر کہتا ہے وَعَزَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ اللَّذِي أُنْسِلَ مَأَهُ أُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی یہ ساری آیات کے یہ الفاظ جو ہیں عدالتِ صحابہ جہاں دیگر جو اوصاف ہیں ان کو یہ الفاظ واضح کرتے ہیں ان میں سر فرست اوصاف میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عدالت ہے